اسلام علیکم my youtube family ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے جیسا کہ ویڈیو کے تھم دل پہ آپ لوگوں نے دکھا ہے کہ it's my first vlog تو جی جناب بچوں کے ساتھ آج یہ میرا پہلا vlog ہے کیونکہ بچے جو ہیں ان کے exam سونے والے ہیں تو اس وجہ سے ان کو میں نے منع کر دیا کہ آپ یہ چینل پہ زیادہ work نہیں کریں گے اور آپ کا پتہ ہے کہ یہ چینل monetize چینل ہے اس سے ہم لوگ first income جو ہیں وہ بھی receive کر چکے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ یہ چینل جو ہے نا وہ freeze ہو جائے اس وجہ سے اس چینل کو اب میں خود لے کے چلوں گی تھوڑا سا میں آپ لوگ کو intro دیتی چلوں کہ میں نے یہ چینل 2020 میں بنایا تھا بہت پہلے اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا تھا پھر میں نے اپنے بیٹے کے ہینڈور کر دیا تھا تو وہ اس پہ gaming کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا اور میں نے کیونکہ اپنا ایک اور چینل بنا لیا تھا جس میں میں اپنی شاپنگ کے ریویو دیتی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں cooking وغیرہ کرتی تھی stake ہے جو نہیں کرنی چاہیے جس سے چینل demonetize ہو جاتا ہے اب میں آپ لوگ کو اسی چینل پہ ہی نظر آؤں گی اچھا میری طرح اگر بہت سی مدل جو ہے نا وہ آنا چاہتی ہے نا بچوں کے ساتھ اور fun کرنا چاہتی ہیں ویڈیوز میں آکے تو وہ filter کو use کر سکتی ہیں اس filter کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر آپ کا channel monetize نہیں ہے تو یہ filter بے شک آپ لوگ use کریں monetize ہو جائے گا اور جن کے channel monetize ہے نا تو وہ demonetize نہیں ہوں گے کسی قسم کا کوئی effect bad effect نہیں پڑے گا کیونکہ ساری سی باتیں creation ساری آپ کے اپنی ہے just face کے اوپر جو ہے نا یہ filter لگا ہوا ہے چلیں یہ باتیں تو اب ہوتی رہیں گی اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ بچے بہت زیادہ excited تھے کہ ماما تھوڑا سا ہمیں بھی introduce کروا دیں اور تھوڑا سا ہمارے بارے میں بتاتے حالانکہ آپ لوگ ان دونوں چونوں مننچوزوں کو جانتے ہیں جو میرے ہی دونوں چونزے ہیں اور ان دونوں کی جو شرارتیں ہیں وہ بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھتے آئے ہوں گے اور آنے والی آگے ویڈیوز میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے اچھا بچوں کے introduction سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مدر یہ filter use کرنا چاہتی ہے تو وہ مجھے comment box میں بتا دیجئے گا میں سارا process انہیں بتا دوں گے کس طریقے سے وہ اس filter کو use کر کے ویڈیو create کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ کوئی پتا نہیں ہے کب یہ filter ختم ہو جائے تو پھر ابھی اس سے فائدہ جو ہے آپ لوگ اٹھا لیں تو بات کا کوئی پتا نہیں ہے کب یہ filter ختم ہو جائے اور پھر آپ کو اپنا phase نہ شو کروانا پڑے خیر ابھی بھی شو کونسا ہوتا ہے لیکن چلیں پھر بھی آپ یہ ہے کہ سامنے تو screen کے آ سکتے ہیں تو ضرور آپ لوگ اس کو use کریں اور اپنے چینل کو boost کریں اچھا اب میں آپ لوگ کو introduction کراتی ہوں یہ میری بیٹی ہے نگارش یہ ہے جونئر مونٹسری میں پڑھتی ہیں بہت شرارتیں کرتی ہیں سارا دن شرارتیں کرتی رہتی ہیں شرارتوں کے علاوہ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن رونک بھی انسی کے ساتھ ہے گھر میں آپ کا پتہ ہے بیٹیاں رونک ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی دیر بھی آرام سے نہیں بیٹھتی ہے یقین کریں لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی بھی شرارتیں جو ہے نا وہ ساری share کروں گی اب اس کے بھی exams ہونے والے ہیں تو اس ویسے میں نے کہا ہے کہ بیٹا زیادہ focus کریں study پہ اور تھوڑا focus جو ہے وہ اپنے چینل کی طرف کریں ویسے یہ جو ہے نا آرام سے بیٹھنے والی بچی نہیں ہے لیکن ہے بچی بہت اچھی ہے اچھا اب میں آپ کا introduction کرتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ میرا بیٹا ابارم ہے یہ gaming کا بہت شوقین ہے سارا دن یہ بیٹھا games کھلتا رہتا ہے صبح اٹھتا ہے تو یہ games کھلنا شروع کرتا ہے رات کا سوتے ہوئے زبردستی اس سے کہنا پڑتا ہے کہ سو جاؤ بھئی اب بس کرو تب جا کے یہ چھوڑتا ہے ورنہ یہ اس تک ہو تو یہ سارا دن بیٹھ کے بس games ہی کھلتا رہے اور یہ جو ہے اب ان کے بھی exams ہونے والے ہیں کیونکہ اب یہ کیونکہ games کے بہت شوقین ہے نا تو اس ویسے انہوں نے gaming کا چرم بنایا تھا ہے نا ابارم اور اب تھوڑی تھوڑا کھیلا کریں گے games لیکن زیادہ mama use کیا کریں گی موبائل کو ٹھیک ہے نا اور زیادہ ویڈیوز بھی ماما کے ریئیٹ کیا کریں گی یہاں پہ ابارم کا مون ٹوٹلی خراب ہو گیا تا آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہوگا اس کا فیس اس کا فیس ہی بلکل مرجہ آ گیا گیا ماما آپ تو نہیں مجھے کرنے دیں گی دیکھیں exams بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں نا پہلے exams بچے اس لوگوں کو clear کر لینا اور ہے بھی animal exams ہیں تو اس کے بعد پھر games ہی games ہیں پوری زندگی مندہ آرام سے کھلتا رہتا ہے تو اب جناب آپ لوگوں کو میں نظر آوں گی ان کے چینل پہ اچھا اچھا content لے کے آوں گی اور بچے بھی تھوڑے تھوڑے نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ حضر ہے کہ چلو جی ماما نے تھوڑا اسے تو relaxation دے دی ہے تو بس یہی چیز ہے آج کے ویلوگ میں چھوٹا سا آج کا ویلوگ تھا اتنا صحیح ویلوگ ہے hope so کہ آپ لوگ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا مختلف قسم کی میں اس میں جو ہے ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگ کے انٹرسٹ سے related ہی ویڈیو لے کے آوں گی اب پتہ چلے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کے سائیڈ پہ ہے کونسی چیز آپ لوگ کو پسند ہے اس حساب سے ہی میں جو ہے ویڈیوز لے کے آوں گی جلدی سے جائیں میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور جو جو فلٹر یوز کرنا چاہتا ہے وہ جلدی سے کمنٹ باکس میں آ جائے اللہ حافظ